پوکر صاحب ایک جو عام حکومتی بیانیاں ہے اور وہ سٹیٹ کا نیرٹیف بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ڈسرپٹیف قسم کی فورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے بالخصوص خان صاحب کو کہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی میاں نواز شریف کی طرح سعودی عرب میں بیٹھ کر خاموشی سے جلاوطنی نہیں کاٹ رہوں گے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہوگی کام نہ خراب ہو جائے آپ پہ یہ خدشہ آپ کو درست لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح کہ خان صاحب کی رہی سیاست پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سیاست کے اندر اگریسیونس کا ایک پہلو ایک انصر ضرور موجود ہے لیکن انہیں پاکستان کے عوام کی پذیرائی بھی حاصل ہے اگر آٹھ فروری کو لوگ پاکستان کے تمام مشکلات اور ہر چیز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اگر ان کی پارٹی کو بینگنوں اور ٹوماتروں پر مورے مار کر جتا دیتے ہیں ہم اس حصول سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ مل جائے اکثریت میں اس کو ووٹ مل جائے اور ہم فیصلہ کریں بیٹھ کر اور کہیں کہ نہیں ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے ہم کیسے اس حصول سے انحراف کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس حصول سے انحراف کرنا ہے اور جو کہ ہم نے کیا آٹھ تاریخ کو تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ کم نہیں ہو رہا پولیٹکل کرائیسیس تھمنے میں نہیں آ رہا اس ملک میں ہم نے ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا ہم نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہم نے ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لیا اب ہم ماشاءاللہ ہائیبریڈ پلاس سے ہوتے ہوئے آثورٹیرین ازم میں چلے گئے ہیں ایکانومسٹ کا جو آپ ڈیموکرسی انڈیکس اٹھائیں تو پاکستان کو آثورٹیرین ملک کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ سارا جو ہم تجربے اس ملک کے اندر کرتے آئے ہیں ایک تجربہ ہم نہیں کہنے دے رہے اس ملک کے اندر اور وہ یہ ہے کہ عوام کی منشاہ کے مطابق جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں اس کا ہم منڈیٹ تسلیم کر لیں اس کے ہاتھ میں ہم حکومت دے دیں اس کو وقت سے پہلے مات نکالیں آج علمیہ یہ ہے کہ ہم سینکڑوں ٹی وی ٹاک شوز کرتے ہیں روز کی بنیاد پر کرتے ہیں عوام کے ایشیوز تو نہیں ڈسکس ہوتے ہیں عوام کے ایشیوز کیوں ڈسکس نہیں ہوتے کہ ہر سیاسی لیڈر کے ہاتھ میں جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک وکٹم کارڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ پکڑا دیتی ہے یاد ہے ہمیں کہ عمران خان صاحب اپنے حکومت کے آخری دنوں میں کتنے انپاپلر ہو چکے تھے کہ خیبر پختون خواہ میں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی ہار گئے زمنی الیکشن بھی ہار رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ آیا وقت سے پہلے انہیں نکالا گیا لوگوں کو نظر آیا کہ ان کو نکالنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے آج ہم ایک وڑ نوکری اور پچاس لاکھ دنوں پر بات تو نہیں کرتے میاں نواز شریف صاحب کا کیا تھا انہوں نے جب ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو لوگ ان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس ملک کے لوگ میرے خیال سے محترمہ فاطمہ جنہ صاحبہ کے وقت سے آپ شروع کر لیں آج تک وہ صرف ایک بنیادی تضاد کا حل جاتے کہ اس ملک میں حکومت کرنا کس کا کام ہے اور ہمارے ووٹ کی حیثیت کا ہے والنٹری ٹرانسفر تو نہیں ہوتی نا پاور پاور تو لینی پڑتی ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا جدوجہد کے اس فیز میں آگئے ہیں کہ جہاں پہ وہ یہ پاور لے سکیں جیسے فرانس میں ہوا یا انگلستان میں ہوا یا باقی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں جمہوریت ہوئی ہے وہاں جدوجہد ہوئی ہے نا لوگوں کی گھر بیٹھے تو نہیں پھر کیا فائدہ ایسی پاپولاریٹی کا جو پی ٹی والے سے قدعوہ بھی ہے اور نظر بھی آتی ہے پاکستان میں ایک پاپلر جماعت ہے کہ اتنے مشکل ترین ادوار سے جو بھی پچھلے دنوں گزری ہے پارٹی ہم نے کوئی بہتر انداز میں ان کو یک جا ہو کے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور ایک طرح سے تو بڑی خوشقسمت ہے سیاسی سپورٹ کے اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ان کی اوورسیز بھی ایک حد سے زیادہ پریزنس موجود ہے اور پاکستان میں بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہر بار اسی تاثر پیسار لیڈرشپ بھی اور لوگوں کو موملائز نہ کر پانا نہیں نہیں وہ تو دیکھیں اچھا لوگوں کا اٹسیلف بھی نکل آنا جب اتنی بڑی پاپولیریٹی بنگلہ دیش کے اندر سٹوڈنس اٹسیلف اکٹھے ہو گئے تو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں دیکھیں نا آپ کو ایک پاپولیریٹی چاہیے ہوتی ہے اور آرگنیزیشن چاہیے ہوتی ہے ہمارے ہاں جو پلٹیکل پارٹیز کا پرائیمری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آرگنیزیشن نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک یونین کانسل سے بھی لیٹس اے اگر آپ چینلائز کر سکیں پچاس لوگ تو آپ لاکھوں لوگ نکال لیں گے اور جب تک پلٹیکل پارٹیز آرگنیز نہیں ہوں گی وہ اس مسئلے کا شکار رہیں گی اور جو بنگلہ دیش میں بھی اگر ہوا ہے تو وہ دیکھیں سٹوڈنٹ یونین جو تھی وہ آرگنیزی ٹاپ تھے ٹاپ سے وٹم اور وہ لوگ نکل آئے کہیں پر بھی مجھے جو ولنٹری ہوئے ہیں مثلا اگر آپ ارب سپرنگ کی بات کریں تو وہ دیکھیں وہ کتنا شارٹ لیٹ تھا وہ ختم ہو گیا اورگنیزیشن نہیں تھی تو اورگنیزیشن اور دوسرا ابھی تو فرنکلی جو کارڈر تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم لوگوں کو تو یہی تو چوئی صاحب مستقبل کے لیے بھی کمزوری نہیں ظاہر کرتی پی ٹی آئی کہ جو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ان کے جو ریکنسیڈر کرنے پر مجبور کر دیں گے جو ان کے خیالات ایک اور چیز پر بھی بات کیجئے گا کوکر صاحب کہہ رہے تھے تجربات جو ماضی میں ہوتے رہے سویل وڑائی صاحب کے تجزیہ کے مطابق ایک اور تجربہ کرنے کی تیاری ہے کہ ایک اور قوت لے کے آئی جائے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے علاوہ تو پی ٹی آئی بات نہیں سنتی ان کے یہ حالات ہیں نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کی پاپلر نہیں ہے عوام کے درمیان سو آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے شہباز صاحب کے موجود ہوتے ہوئے حکومت میں دیکھیں وہ تجربہ تو ہو گیا تھا آئی پی پی بنالی تھی نا اس سے پہلے بھی ہوئے ہوا تھا جب پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے زیریل اسلام صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ایک اور قوت لے کے آئے ہیں پی ٹی آئی تو خیر عوامی قوت ہے اور عملی آئی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اس طرح تو پھر مسلم لیگ نون تھی اس سے پہلے پی بس پارٹی تھی اپنے اپنے ادوار میں ایک اسٹابلیسمنٹ کی سپورٹ تو پھر ان کو حاصل رہی نایوب خان کی سپورٹ پی بس پارٹی کو حاصل رہی زیاء اللہ کی سپورٹ نون کو حاصل رہی یہ نہیں ایشو بٹ آلٹی میٹلی یہ جماعتیں بن گئی تھی تو کوئی تیسری عوامی قوت لائی جا سکتی ہے گنجائش ہے پاکستان میں جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ بھی ہو سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے لوگوں کی اور پی ٹی آئی میں اس وقت جو قادر چکے نہیں رہا تو پارٹی اب امپورٹنٹ نہیں ہے اب امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں درمیان میں اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ اگنیزیشنل سٹرکچر اب موجود نہیں ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان سے بھی آ کے پوچھ لو کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ سارے جو آئے ہیں یہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان لوگوں کو جو جیلوں میں ہیں سو ارگنیزیشن ختم ہو گئی ہے now it's عمران خان and people